بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ لوگ نیت کرتی آپ لوگ ٹھیک ہوں گے حمدی آپ کی دعا تلیل کو ٹھیک تھاک ہے تو آج ہم بہت ہی مزے کے اور اتنے آسان کریلے تیار کریں گے چکن کریلے تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ریکھنا ہے اگر چین پر نیا تو سبسکرائز کریں لائچ کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ہوئے مزیدار سے کریلے تیار کرتے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں کھانے میں بھی اتنے ہی ٹیسٹی ہوں گے جیسے دیکھنے میں لگ رہے ہیں تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ویڈیو کو آپ نے پورا اینڈ تک دیکھنا ہے بہت ہی مزے کے جن کو نہیں پسند وہ بھی بہت زیادہ شوک سے سکھائیں کریلے بھر کے تیار کریں گے چکن ہم نے لیا ہے تو اس طرح بہت ہی حسان ہے تو میں اسے ہی تیار کرتی ہوں چکن کے کر لیا ہے تو اب جو ان کو میں مسالہ لگاؤں گی چکن کو چھتے دریگے سے میں نے واش کر لیا تھا مسالے کیا کیا ہے تو ایک چم چم نے دیا ہے دھنیا پورڈر ساتھ ہم لیں گے ایک چم چو زیرا پورڈر لیں گے ایک چم چو زیرا پورڈر لال میرچ کا پورڈر ہلتی پورڈر کوٹی ہوئی دادن میرچ چمچ اپنے ٹیسے ہساپ سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں نمک بچے طریقے سے ہم اسے میرچ کریں گے ہاتو کی بار سے بھی آپ کر سکتے ہیں تو ہاں جی مسالے جو میں نے لگا دیا ہے ٹھیک ہے دس سے پندہ میٹ کے بعد مارکے کے آپ کے ویڈیو بتا دیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو آپ نے پڑا دیکھنا ہے انتھاک دیکھنا ہے ٹھیک ہے اب کی ریسپی جو اچھی بنے تو اب ہم اسے رکھ دیں گے دس سے پندہ میٹ کے لیے آن جی کریلے میں نے لے لیا بی جو اس کے تھے کریلے کے میں نے سارے نکالی اور بیچ میں سے جو اس کے ٹک لگا لیا ٹھیک ہے تو ہم جو اب کریلوں کو نمک لگائیں گے کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جو نمک کے پانی میں ایڈ کر کے کریلوں کو لگاتے ہیں وہ ذرا اچھا نہیں ہوتا ہے تو اس طرح تھوڑا اچھا ہوتا ہے میں اچھے طریقے سے ایک چمک سے ریل چمک جو ہے نمک ایڈ لگا دوں گی ان کو ایڈ کر دیا میں نے تو اچھے طریقے سے ملیں گے اور اندر بھی جو ساتھ لگائیں گے تھوڑی سی تو ان کا جو پانی ہے پھر اچھے طریقے سے دس سے پندرہ بیس منٹ کے لیے ہم نمک لگا کے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے اچھے طریقے سے ملیں گے نمک کے ساتھ ان کو جو ہے تو بیچ میں سے ہم نے اس طرح ہم نے جو نا ان کے پیس کر لینے ٹھیک ہے باقی جو ویڈیو میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی ہم نے ان کا کیا کرنا اور کیسے ان کو تیار کرنا تو رکھ دیں گے اب نمک جو ہے اچھے طریقے سے لگ جائے تو اب جو جو ہمارے پاس کریٹے ہیں اب ان کو اچھے طریقے سے نمک کھانے چاہیے کڑوے زیادہ کھانے چاہیے سیدھ کے لئے بھی اچھے ہوتے اور شگر کے لئے بھی ٹھیک ہے شگر وارے مریض کو تو کریٹے کھانے چاہیے زیادہ سے زیادہ تو سردیو کے موسم میں آپ لوگ زیادہ کھا سکتے ہیں گرمی میں تو اتنے گرم نہیں تو ہم ایسے ان کے اندر جو بوٹی ہے رکھتے جائیں گے ٹھیک ہے جس سائز میں آپ نے رکھنیوں آپ رکھ سکتے ہیں آگے سے اسے ایسے فورڈ کر دیں گے تو لگا دیں گے اسے اب تو یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے جو سب تیار کر لینی ہے پانی جاتھو کریلوں کا میں نے اچھے طریقے سے خوش کر لیا تھا تو یہ دیکھیں یہ سب میں نے تیار کر لیا اب جو میں ہلکہ کا فرائی کروں گی جیسے ہم کریلے فرائی کرتے ہیں تو ہم آویل آئیز کر دیں گے کریلے لیار کرنے کے لئے موسیقی موسیقی کر دیں گے اس کے لئے ہمارے کریلے فرائی ہو جائے تو ایک کو ہم بھائیں گے اس طرح ہم کرتے دیں گے پہلے ہم ایک سائیڈ سے کریں گے دوسی سائیڈ سے تو ہاں جی کریلے کی جو سائیڈ ہے ہم چیز کر دیں گے ساتھ ساب پرائیلوں کی سائیڈ ہم چیز کرنے لئے اس طرح اس طرح دونوں سائیڈوں سے لئے کو فرائی کرنا ہے ہاں ہی نہیں آرہا ہاں کی طرح ہاں 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 آپ ہاں کیا اگر کچھ ہاں جو ہاں جب ہاں س سو اچھا دیکھیں ہم پیاس کو ہلکا ہلکا ہم نے اس کو براؤن کلر دینا ہے زیادہ ہم نے بلاک نہیں کرنا اور براؤن نہیں کرنا ٹھیک ہے سوفٹ رنے سے کرنا ہے تو پیاس ہمارا سوفٹ ہو چکا تو اب ہم اس کے اندر بری کٹا ہوا ٹماٹرے ایڈ کر دیں گے جو مسالے ہیں وہ ایڈ کریں گے بھی تو ادھرا کلسن کا پیسٹ ہے وہ میں ایڈ کر دوں گی اچھا دیکھیں گے اچھا دیکھیں گے تو اس کے بعد جو مسالے ہیں وہ ایڈ کریں گے تو ہر ہی میچوں کا پیسٹ ہوں نہ ہوا اور وہ ہی میں ایڈ کروں گی تو نمک جو ہمارے کریڑوں میں بھی ہے تو مسالے کے اندر میں نمک خوڑا کم بھی ایڈ کروں گی ٹھیک ہے تو اب جو لان لیچ کا بولڈر ہے یہ ایڈ کریں گے ایڈ چمچ ہلپی بولڈر ایک چمچ کھوٹی ہوئی گابر میرچ یہ ہم دو چمچیں ایڈ کر دیں گے اچھا دیکھیں گے ہم ایڈ کریں گے مسالے کو تو دنیا بولڈر ہمیں ایڈ کر دیں گے کیونکہ ہم نے چکن کے اندر نہیں ایڈ کیا تھا تو اس لئے سے ہم ایسے دیار کر دیں گے تو مسالے کو اچھا دیکھیں گے ہم نے اس کے پاس جو ہمارے پاس کریں گے وہ ایڈ کر دیں گے تو ہری میرچوں کا پیسٹ ایک چمچم نے یہ ایڈ کر دیا ہے تو ہاں جی مسالہ جو تھا ہمارا دیار ہو چکا ہے اب ہمارے پاس جو کریلے فرائی کیے ہوئے وہ ہم ایڈ کر دیں گے پسٹا جی کیسے ہم مکس کریں گے مسالے کے اندر تو ہاں جی پانچ میلٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو کریلے ہمارے تیار ہو چکے ہیں نیچے سے چولے کو اپ کریں گے تو زیادہ ہم نے اس کو علاونا نہیں ہے ٹھیک ہے مسالہ بھی ہم نے بڑا زمانہ لیا ساتھ ہے تو کریلے ہمارے تیار ہو چکے ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں خطی اجازت چاہتی ہوں اپنا حیاء رکھئے گا دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ وہاں میں پھر ملتی ہوں نئے ویڈیو کے ساتھ